جیو شبیر یوٹیوب چینل بڑھائے گیا ہے اور ایڈھاک ٹونٹی پرسنٹ ایڈھاک الاؤنس انکریس ہونے کے بعد ہماری سیلری میں کتنا اضافہ ہوگا اور ہمیں اس ساتھ دو ہزار اکیس بائس کے لیے کتنا انکم ٹیٹس دینا پڑے گا سو آج کا ویڈیو اس سلے میں ہے لیکن آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ابھی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن پہ سلے آپ کو مل سکے میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس وقت میری سیلری میں رننگ بیسک پہ ہے تو اس میں ٹونٹی پرسنٹ ایڈ آک الاؤنس میں نے حساب کیا تو وہ گیارہ ہزار اٹھائٹر روپے بنتے ہیں تو جیسا کہ یہ میرے بیسلے پہ اس کے حساب سے اور اس میں کہا گیا ہے جو ملازمین کی رننگ بیسک پہ اس پہ ٹونٹی پرسنٹ ایڈ آک الاؤنس دیا جائے گا دو ہزار ایکیس اور بائس کے لیے تو جب میں اپنی سیلری بینک سے لینے گیا تو پتا چلا کہ وہ اتنی سیلری نہیں تھی جدنی ہونا چاہیے تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس سال دو ہزار ایکیس اور بائس کے لیے انکم ٹیس کو پڑھا دیا ہے تو وہ ہم نے انکم ٹیس کا بھی شیڈول حاصل کر لیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انکم ٹیس سیلیپس ایڈیٹس پہ فینانشل ہیئر دو ہزار ایکیس اور دو ہزار بائس کے لیے نی ہوئے پارہ لاکھ سے پندرہ لاکھ تک سیلری سالانہ بندی ہے تو ان کو ٹونٹی فائی پرسنٹ انکم ٹیس جنا پڑے گا سالانہ اور جن کی پندرہ لاکھ سے اوپر ہیں ان میں جو ہے وہ تھیٹی پرسنٹ سالانہ انکم ٹیس سے دے گئے تو جب میں نے کلکولیشن کیا اور پیس لک لی تو اس میں جب میں نے دیکھا نو ہزار روپے پر منت میرے اس سیلنزی جو دو ہزار ابھی یہ جولا ہے دو ہزار ایکیس چل رہا ہے اس میں نو ہزار پر منت مجھے ٹیس دینا پڑے گا یعنی سالانہ اگر اس کو سال کے حوالے سے اگر ملٹی پلائے کریں گے تو بارہ مہینے آتے ہیں تو اس کو بارہ سے ملٹی پلائے کریں گے تو ایک لاکھ آٹھ ہزار بندہ ہے یعنی مجھے پورا سال ایک لاکھ آٹھ ہزار انکم ٹیس دینا پڑے گا اپنی ٹیس تو کمپلیٹ لیا جاتا ہے لیکن وہ سہولیات پروائیڈ نہیں کی جاتی جتنا ہمیں ہم سے ٹیس لیا جاتا ہے تو ہم گورنمنٹ سے مہدبانہ گزارش کریں گے کہ ٹیکس کا ایسا نظام بنایا جائے اگر ہمارے جو ٹوٹل آمدن ہے وہ سیلر یہ ان سے صرف ٹیکس ادا پے کریں یا ادھر جو ہم ایکسٹرا دیتے ہیں وہ بھی ہماری کلگیولیٹ کی جائے تاکہ ہم جو پوری ٹیکس ڈیو بندی ہے جو ٹوٹل آمدنی ہے اور ٹیکس تو ہم سیلر سے ہم نے جو آمدن ہے ٹوٹل آمدنی جو سال میں بندی ہے وہ تو ہم انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں تو پھر جو جب دوسرے چیزیں لیتے ہیں تو ان پہ ٹیکس کیوں تو اس سے ہماری عادی طنقہ جو ہے وہ تو انکم ٹیکس میں چلے جاتی ہے ہاں اگر وہ انکم ٹیکس گورنمنٹ ہم سے لیتی ہے اے بی آر والے ہم سے وہ کلیکٹ کرتے ہیں کیا اس کے بدنے میں اتنی سہولیات ہمیں پروائیڈ ہوتی ہے بلکل بھی نہیں ہوتی ہے تو جتنی تو ہر لیا سے جب ہم سے سیلری سے انکم ٹیکس لی جاتی ہے تو ہم یہاں اگر کوئی منرل وارٹر لیتے ہیں یا کوئی چیز وہاں کوئی برش لیتے ہیں یا کچھ پیسٹ ہوتا ہے اس پہ بھی ہم ٹیکسہ دیتے ہیں یا اگر پیٹروڈ ڈنواتے ہیں پھر بھی ٹیکس دیتے ہیں بجلی کا بلوو یا گیس کا بلوو اس میں بھی ٹیکس دیتے ہیں موبائل کا پیکج کرتے ہیں یا کال کا پیکج کرتے ہیں اس میں بھی ہم پیکج ٹیکسہ دیتے ہیں جب ہمارا ٹوٹالی آمدنی سیلری ہے یعنی پورے سال کی آمدنی سیلری ہے جب ان سے ہم گورنمنٹ کو انکم ٹیکس دیتے ہیں تو باقی جو چیزیں ہم خریدتے ہیں یا روڈ پہ کراس کرتے ہیں یا ٹول پلازا پہ تو پھر وہاں ٹیکس کیوں کیا یہ ٹیکس ہمارے لئے ضروری ہے جبکہ ہم اپنی سیلری سے بھی ٹیکس دیتے ہیں اور جب یہاں کوئی اور چیزیں خریدتے ہیں ان پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں تو اس بارے میں آپ اپنی رائے دیجئے گا کمیٹس میں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو پلیج اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ٹیکس پار واشنگ اللہ حافظ